کہتے ہیں انا پرستوں کو عشق نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اپنی انا کو مان لینا انا کی خوشبوں کو محسوس کر لینا اور اسی سیلف کی ایکچولائزیشن کو ایکسپٹ کر لینا ہی عشق ہے کیسے کہہ سکتے ہو عشق میں انا نہیں ہو سکتی مجھے یہ بتاؤ تم عشق کو کیسے کیٹیگورائز کرتے ہو عشق کی کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہو عشق اور معشوق کا کیا تعلق ہے اور عاشق کے مطالب و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور اس عشق کی بننے والے ٹرائینگل میں تم عشق معشوق اور عاشقوں کی اس عینگل سے دیکھتے ہو تمہیں کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے پھر تم اسے عشق کے درجے تک لے جاتے ہو ظاہر و باطن میں تمہارے بہت سے مطالب اور مقاصد خصے جھو جاتے ہیں یہاں ایک کریز ہے ایک پاغرپن ہے ذوکی آشنائی ہے ذوکی آگاہی ہے ان مطالب و مقاصد کا حصول یا ان کی چاہت میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا لیکن میں یہاں اس گریز کو اس جنونیت کو ڈسکس کروں جس کی بنیاد پہ یہ انحصار کرتے ہیں کیا معشوق وجود ہیں یا صرف ایک خیال یہ مکمل طور پر انحصار کرتا ہے تجبر یہاں عشقی کلاسیفکیشن ہوتی ہے جہاں تم سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو عاشق معشوق کیا یہ صرف نام ہی ہیں یا پھر الگ الگ وجود ہیں یا پھر ایک ہی وجود کے دو مختلف انگلز ہیں کیا تم ان وجود کو کلاسیفائی کر پا رہے ہو میں کہہ رہا ہوں معشوق کا وجود نہیں ہوتا جگہ عشق ہو جائے وجود نہیں رہتا عشق کوئی فلمی سین یا ڈرامے کا سکرپٹ نہیں ہے بلکہ عشق تو کھلی آنکھوں پہ وارد چلتی پھرتی حقیقت ہے اور عشق انا ہے عشق کھلی ہے عشق ہے میں ہوں جی ہاں جب میں کہتا ہوں میں میں نے عشق کا پہلا قدم اٹھا ریا اب اس کے بعد میں وہ تلاش کروں گا جو مجھ میں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جو پانے کی جستجو میں یہ کائنات چھان کر رہا ہوں میں جس کی جستجو میں پوری دنیا چھان رہا ہوں وہ کائنات میرے اندر ہی موجود ہو جو چیز مجھے میرے اندر سے مل جائے بلکہ ہی اور کھار ہونے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا تم عشق سے کچھ مطالب رکھتے ہو کچھ مقاصد رکھتے ہو تم اسے ہی ان کائنات تصور کر لیتے ہو تمہارا دماغ کہہ رہا ہے وہ ساری دنیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں میں ہوں وہ دنیا میرے اندر کل کائنات ہے میں دیکھ رہا ہوں اور جو مطالب و مقاصد معشوق سے وابستہ ہیں وہ بھی میری ذات میں موجود ہیں میں میں ہوں میں تم ہوں میں آگے پیچھے دائیں بائے میں ہی ہوں میرا عشق میں ہوں میں نے عشقی ٹرائینگل کو اپنے مطابق کیاٹیگورائز کیا ہے میرے مطابق عشق اور معشوق کی کلاسیفیکیشن الگ ہے تم کہتے ہو تمہارا معشوق نہیں تو کچھ بھی نہیں لیکن میں کہتا ہوں منکر ہوں جو مانو میں تیرے وجود ہوں مجھے ہی بنایا گیا ہے مجھے کھرید کے ذرا سا مجھے ہی بنایا گیا ہے مجھے کھرید کے ذرا سا اب اس بات کو ذرا گوھر سے سننا اصل یہ ہے کہ تم نے خود کو پڑا ہی نہیں تم نے خود کی حقیقت کو پرکا ہی نہیں اگر تم وہ دوسرے وجود کے مقاصد اپنے اندر دیکھ لیتے تم کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں تم کسی کے مددہ ہوتے ہی نہیں میں تمہیں اناپرستی نہیں سکھا رہا میں تمہیں خودگرزی نہیں سکھا رہا میں تمہیں بتا رہا ہوں جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور تمہارے نزدیک اپنے رب کو پہچان لینا کیا ہے رب کو پہچان لینا حقیقت کو جان لینا یہ سب کیا ہے اور حقیقت ہے انتہا حقیقت ہے منتحا کیونکہ جب تم حقیقت کو جان لیتے ہو تم مرتے نہیں ہو تم مر رہی نہیں سکتے تم کانشیس ہو تمہیں پتا کیوں نہیں تم کانشیس ہو تمہاری انتہا موت نہیں تمہاری انتہا حقیقت ہے تو اب تم جب یہ سوچ لو کہ تم ایک میں ہو ایک انا ہو ایک سیلف ہو تمہیں اس کی ایکچولائزیشن کے لیے بنایا گیا ہے اور ایکچولائزیشن کا مادہ بھی تیرے اندر موجود ہے تو کیا تم کہیں بھٹکو گے کیا تم کہیں اور اپنا محبوب تلاش کرو گے جب تم اپنے اندر کے معاشوق سے مل جاؤ گے اور یہاں تم ایک میں کی دائرے میں خود کو محوی حیرت اور محوی گردش پاؤ گے